اوکے ہلو گائز یو آر واشنگ آل این من پر یو کی ہائپ بنانے کیلئے شنس کے ناکہ مولا کو یوز کی ہے تو گائز اس طرح کی اپ ڈیٹس آئی ہیں کہ شنس کے ناکہ مولا چھوڑ بھی سکتے ہیں ڈوڈی ڈوڈی کو کیونکہ ان کا اس یار کے ان میں کانٹریکٹ ہونے والے ایکسپائر تو اگر وہ نہیں جیتے یونائٹل سے چیمپینشپ ایکسٹریم رولز تو اس کے بعد ہمیں شنس کے ناکہ مولا کوئیٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے سکتے ہیں ڈوڈی 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 سے جگہ ان کا مات نہ کریں پیشٹی پوراستینک اپنی کے ساتھ تو اس میں ان کا فیوچر کافی برائیڈ جا رہا تھا لیکن جب سے ڈوڈی 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 جائن کی ہے کوئی بڑا پوش بھی آسین نہیں کیا نہ ہی انہیں فینس کی طرف سے سپورٹ آم ملتی ہے شروع میں وہ فیس ٹرن تھے لیکن ڈوڈی ڈوڈی انہیں ایج اسٹیڈ کی ساتھ پوٹ کر کے ہیلٹرن بھی کرا دیا تو گائز اگر ونس مکمین کے ساتھ وہ کنونس نہیں ہوتے اپنے نئے کانٹریکٹ پر تو ہم ایشنز کے ناکہ مولا جلدی ڈوڈی ڈوڈی سے کوئٹ کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں تو بات گائز آج اس ویڈیو یہی تک تھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو